پار ڈیویجن کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں بجلی کی بریک ڈاؤن کی وجہ ٹرانسمیشن سسٹم میں اچانک خرابی ہے جسے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بات کریں گے زہیر علی ساتھ ہیں جی زہیر مزید کیا بتایا گیا ہے جب کوئی پاور ڈیوین کی جانتی ہے یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ ملک کے جنوبی ہیں اس میں جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے اس میں فنی خرابی ہے یہ جس کی وجہ سے جنوبی علاقوں کے علاقے ملک میں وہاں پہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ محلہ وار آٹو ٹرپ ہو رہے ہیں اور جو خرابی ہے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو فیلڈ میں ٹیمیں موجود ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں لیکن اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وفانی خرابی ہے کیا لیکن یہ عوام کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو جنوبی علاقہ ہے پاکستان کے جنوبی حصہ ہے اس میں بجلی کا بریک ڈاؤن پورے ملک میں ہو چکا ہے اور اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو نہیں یہ ٹریس آؤٹ ہوگا کہ یہ وجہ ہو فنی خرابی کی وجہ کی ہے تو اس کے بعد جو بالی کا نظام ہے بجلی کا وہ فوری طور پر بال کر دیا جائے گا لیکن پھر لبک جی اتنا بتا دیا گیا ہے کہ اچانک کوئی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام طرح معاملہ ہوا ہے اپ ڈیٹس کے لئے بہت شکریہ